اور چلے اس وقت کی ایک بریکنگ نیوز آپ کو بتا دیں ساگر آڑا موٹر کیس پہ سوشیل کی مسکلیں اب آگے اور پڑھتی بڑھ سکتی ہیں سوشیل کمار کی آج آپ کو بتا دیں ریمانڈ ختم ہو رہی ہے ساتھی اجائے بھی چھے دن کی ریمانڈ کا آج آخری دن ہے تو یہ اہم خبر آپ کو بتا دیں کہ جس طریقے سے لگتا ہے ساگر آڑا موٹر کیس جو ہے سرکیوں میں اس کیس میں سوشیل کمار کی مشکلیں ایک بار پھر سے بڑھتی نظر آ رہی ہے کیونکہ سوشیل کمار کی آج ریمانڈ جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے ساتھی اجائے کی بھی چھے دن کی ریمانڈ کا آج آخری دن ہے کرائیم برانچ خلال دونوں کی آج دن کی ریمانڈ اور مانگ سکتی ہے ایسی خبر ہے روہنی کورٹ میں آج سوشیل اور اجائے کی پیشی ہو نہیں ہے سوشیل کی چھے دن کی ریمانڈ کا آج آخری دن ہے ساگر آڑا موٹر کیس میں سوشیل کی مشکلیں اور بڑھیں گی سوشیل کمار کی آج ریمانڈ ختم ہو رہی ہے حالکی کرائیم برانچ جو ہے وہ پورٹ سے آٹھ دن کی اور ریمانڈ مانگے گی ایسی خبریں سامنے آ رہی ہے کیونکہ ابھی تک جتنے بھی پوچھتا سوشیل کمار سے ہوئی ہے کرائیم برانچ کا صاف یہ کہنا ہے کہ وہ اس میں صحیح یوگ نہیں کر رہے ہیں سب سے بڑی بات کہ بار بار سوشیل کمار کی طرف سے بیان جو ہے وہ بدلے جا رہے ہیں لیکن اس بیچ جو ویڈیو مار پیٹ کا سامنے آئے اس میں سوشیل کمار ہاکی اسٹی کے ساتھ صاف نظر آئے کی کیسے ساگر کو وہ پیٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ایسے میں کئی سوال یہاں پر کھڑے ہو جا رہے ہیں کیونکہ جب ایسا کوئی چہرہ ہوتا ہے تو کئی لوگوں کا رول موڈل وہ ہو جاتا ہے لیکن وہ بچے جو سوشیل کمار کی طرح بننا چاہتے تھے یا پھر اس چھت سال سٹیڈیم میں جا کر پریکٹس کرنا چاہتے تھے اور جب ایسی تصویریں وہاں کے سامنائیں گے تو زہر زہر سے باتیں کہیں نہیں کہیں ان کا منوبل بھی ٹوٹتا ہے تو ساگر مڈر کیس میں آج کا دن اہم کہ سوشیل کی مشکلیں بڑھیں گی کیونکہ آج سوشیل کمار کی ریمانڈ ختم ہو رہی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ کرائم برانچ دونوں کی آٹھ دن کی ریمانڈ جب مانگی کی تو ریمانڈ ملتی ہے کی نہیں ملتی ہے فلحال رہنی کورٹ میں آج سوشیل اور اجے کی پیشی ہونی ہے فلکل آپ کو بتا دے اس پورے معاملے میں اب تک نو لوگوں کی گرفتاری ہو چکی ہے کل ہیدر آباد سے ان سی بی نے آپ کو بتا دے کہ ویجندر کو بھی گرفتار کیا تھا جس کے بعد انہوں نے اس بات کا خلاصہ کیا کہ سوشیل کے کہنے پر انہوں نے ساگر رانہ کو دھمکایا تھا اور اس پورے معاملے میں مانا جا رہا ہے کہ اب سوشیل کی مشکلیں آگے اور بڑھ سکتی ہیں آج سوشیل کمار کی ریمانڈ ختم ہو رہی ہے ساتھی ان کے دو ساتھیوں کی بھی آج ریمانڈ ختم ہو جائے گی ساتھی اجے کی بھی چھے دن کی ریمانڈ کا آج آخری دن ہے کرائم برانچ دونوں کی آٹھ دن کی ریمانڈ ابھی آگے اور مانگ سکتی ہے مانا یہ جا رہا ہے کہ سوشیل کمار آپ کو بتا دے کہ پولیس کو سہیوگ نہیں کر رہے ہیں پوچھتاش پہ وہ جتنی فزیکلی پٹھے کرا جا رہا ہے کہ منٹلی ہی وہ اتنے سٹرونگ بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور ابھی تک سہیوگ کرتے ہوئے وہ پولیس کو دکھائی نہیں دے رہے ہیں تو 23 میں کو سوشیل کمار کو دیلی پولیس نے آریسٹ کیا تھا اور اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ درسل چار میک کو چھترسا اسٹیڈیم میں پہلوانوں کے دو گھٹوں میں مار پیٹ ہوئی تھی اسٹیڈیم میں پارکنگ ایریا میں چھے پہلوانوں نے گھیر کر پٹائی کی تھی یہاں پر تو سوشیلو اس کے ساتھ آئے لوگوں نے پہلوانوں کے ساتھ مار پیٹ کی تھی دراصل جو بیواد ہے وہ پیسے کے لیندین کو لے کر بتائے جا رہا ہے ملکل اور چلیہ بارے سہیوگی اشوارے جین اس پر اور ادھیک جانکاری کے ساتھ جو چکے اشوارے مانا جا رہا ہے کہ سوشیل کی مشکلیں اب یہیں نہیں تھبنے والی آگے ابھی دکتیں ان کے لیے اور کھڑی ہو جائیں گے اور نووی گرفتاری ہو گئی ہے کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ سوشیل پولیس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں پوچھتاش میں آگے اب اور کیا کچھ ایکشن پولیس کے اور سے لیا جائے گا پہلوان سوشیل کمار کے لیے بٹی جا رہی ہے کیونکہ جو پل نووی گرفتاری ہوئی ہے پہلوان وریندر نام کے اس نے ساپ اور پھر انٹرلگیشن کے دوران کھڑایا کہ سوشیل کمار کے بھی کہنے پر اس نے ساغر اور تنگ کو چھکستال شیڈیا میں چار میں کے دوران مارا تھا اس نے اور نام بھی انٹرلگیشن کے دوران دیئے جس کے بعد دلی پولیس کی سپیشل کرنے کی ٹیم آم لگاتار ان کو دھونے کی کوشش کر رہے ہیں کیارہ لوگوں کی بانٹیڈ لسٹ کی سوچی اس پورے کیس میں دیلی پولیس ٹرائیم راج کے آفیچز نے نکالی ہے جس میں سے نو گرفتاریاں ہو چکی ہیں دو ابھی بھی فرار بتائے جا رہے ہیں اور ان کی تلاش لگاٹر ٹرائیم راج آفیچز کی جاری ہے دوسری اور لگاٹر انٹرگیشن کے دوران سشیل کمار اپنے بیان بدلتے ہوئے نظر آئے ہیں سچ کو نہیں قبول رہے ہیں ان کا ایک طرف کنفیشن آتا ہے کہ وہ باننا نہیں چاہتے تھے وہ صرف بھمکانا چاہتے تھے اور لوگوں کو ڈرالے کیلئے کوئی ویڈیو بنایا تھا لیکن دوسری اور انہوں نے جس طریقے کا وہ ویڈیو پورا ریز ہوئے تو سشیل کمار لگاٹر ماتوے دکھائی دے رہے ہیں اس کی وجہ سے اب لگاٹر کنفیشن کی ایکسرسائز بھی کی جاری ہے کیونکہ سشیل کمار ایک ایسے پہلوانے جنہوں نے یعنی ویڈیش میں جا کر منٹل ٹریننگ کی بہت ایکسرسائز کری ہے وہاں جا کر انہوں نے دماغی طور سے کس طریقے سے سٹرونگ ہونا ہے وہ اس کی بہت ایکسرس کری ہے تو اس کا استعمال بہت سلاکوں کی پیچھے بھی کر رہے ہیں اور اسی لیے فنو بگیانے کی صلاح بھی ڈلی پولیس کی کرائیم رانچ لگاٹا ان کی اندرگیشن نے لے رہی ہے آج کا دن بڑا ایم ہونے بلکل ڈلی ہائی کوٹ کی ایڈونی کوٹ میں آج ان کی پیشی ہونی بلکل اور آج کا دن بےہت اہم سوشیل کمار کے لیے ہونے والا ہے اور ساتھ ہی ساغر کی فاملی کے لیے بھی کیونکہ مانا جا رہا ہے کہ اب نیائے کی قریب ان کی فاملی پہنچ چکے شوری فلال بہت بہت شکریہ اس تمام جانکاری کے لیے تو اس خور پر لگتا ہے نظر ہماری بنی رہے گی لیکن فلال ایک چھوٹا سا بریک بریک پر جانے سے پہلے ایک نظر اس وقت کی گھڑا اس پار